بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں دھوئے کو دیکھنا خواب میں دھوئے کے بادل دیکھنا خواب میں دھوئے کو بغیر آگ کے دیکھنا خواب میں دھوئے کے ساتھ آگ کے شعلے دیکھنا خواب میں دھوئے اپنے گھر یا دکان میں دیکھنا خواب میں اپنے مو سے دھوئے نکلتے ہوئے دیکھنا اسے کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں دھوان دیکھنا ظالم بادشاہ یا کسی وڈیرے کو دیکھنے کی تعبیر ہے اور اگر دیکھے کہ مشرق سے مغرب کی طرف دھوان اٹھا ہے یا مغرب سے مشرق کی طرف دھوان اٹھا ہے اس بات کی تعبیر ہے کہ اس ملک کے لوگ ظالم بادشاہ سے ظلم و ستم اٹھائیں گے ظلم و ستم کا شکار ہوں گے اس بادشاہ سے زیادتیوں کا شکار ہوں گے اگر دھوان مغرب سے مشرق کی طرف آیا ہے تو یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ اس بادشاہ کا ظلم و ستم ختم ہونے والا ہے اس بادشاہ کے ظلم و ستم کے خلاف عوام اٹھ رہی ہے اس کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے اور اس کے ظلم و ستم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہی ہے اگر دیکھے کہ پوری دنیا میں کالا اور اسی طرح یعنی رنگ برنگا دھوان اٹھا ہے جو پوری فضاء میں چھا رہا ہے اور آگ شولے مار رہی ہے اس بات کی تعبیر ہے کہ پورے جہان میں کوئی آزمیش آئے گی کوئی فتنہ کھڑا ہوگا کوئی بیماری آ جائے گی حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں دیکھے کہ کسی شہر میں یا کسی ولایت میں جہاں پہ اس کی بادشاہت ہے کسی گاؤں یا کسی ملک میں دھوان اٹھا ہے اور وہ دھوان بغیر آگ کے ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس جگہ میں حق تعالیٰ کی طرف سے خوف آئے گا حق تعالیٰ کی طرف سے آزمیش اور کوئی ایسی مصیبت آئے گی اور اگر دیکھے کہ انسان کے گھر سے یا اس کے موں سے دھوان نکل رہا ہے آگ کے ساتھ یا بغیر آگ کے اس بات کی تعبیر ہے کہ ظالم بادشاہ اس کو تکلیف پہنچائے گا اس شہر گاؤں کا علاقے کا بڑیرہ جا گردار اور مال والا آدمی وہ اس کو ضرر اور نقصان پہنچائے گا یا اس پر کوئی جرمانہ تعوان ڈالے گا اور یہ اس کو مال ادا کرے گا زبردستی اس خواب دیکھنے والے انسان سے مال کو غصب کیا جائے گا آخر میں ایک گزارش کہ جو حضرات مسائل پوچھنا چاہتے ہوں وظائف پوچھنا چاہتے ہوں خوابوں کی تعبیریں تو کمیٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے آپ ادرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين